روزہ کشمیر بنا دھرد کی تصویر دوہزار آٹھ فے روز بھی کشمیری بھارتی مظالم سہنے پر مجبور ہیں اور تعلیمی دارے دفاتر ترجاتی مرکز بند ہیں اور خانی پینے کی اشیاء کی شدید قلت کے باعث آپ کو بتائیں کہ یہ نوبت فاکو تک آن پہنچیں ہیں دوسری جانبت بیاد کی قلت سے مریض ایڈیاں رکڑ رکڑ کر مرنے لگے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل دو سو آٹھ میں روز سے جاری بدترین کرفیوں نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں سکول کالجز دفاتیر اور تجارتی مراکز بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بھی تحال موتل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے نوبت پاکو تک آن پہنچی ہے بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ننے پھول بلک بلک کر جان دینے پر مجبور ہو گئے تو دوسری جانی پھولیات کی قلت سے مریض ایڑیاں رگر رگر کر برنے لگے مقبوضہ کشمیر میں بنیاد انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور کابیس پورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگس سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خاتلی سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کابیس ظالم فوج کے ساتھ جھڑبوں میں متعبت کشمیری زخمی ہوئے سینکھنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا موجی سرکار ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو دوسری جانی مقبوضہ کشمیر میں موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے چپساد رکھی ہے موسیقی موسیقی